بولی وڈ میں ایکٹرس کی زندگی بھی فلمی کہانیوں کی طرح ہو جاتی ہے پیار اظہار اور شادی کے بعد طلاق بھی کوئی خاص بات نہیں ہے حالانکہ کئی ستاروں نے ایک نہیں بلکہ تین دن بار شادیاں کیا اور تینوں بار ٹوڑ گئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں شاہد کپور کی ماں نلیمہ عظیم چو سٹھ سال کی زندگی میں سنگل ہیں نلیمہ عظیم نے تین بار شادی کی اور تینوں بار ان کا طلاق ہو گیا نلیمہ نے سال 1975 میں پنکج کپور سے شادی کی دونوں کا بیٹا ہوا جو آج شاہد کپور کے نام سے سٹار ہے نلیمہ اور پنکج کی شادی 1984 میں ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد نلیمہ نے 1990 میں راجش کھٹر سے شادی کی نلیمہ اور راجش کا بیٹا عشان کھٹر ہوا عشان بھی بولی وڈ ایکٹر ہے گیارہ سال بعد نلیمہ نے راجش کھٹر سے طلاق لے لیا سال 2004 میں نلیمہ نے آخری شادی کی نلیمہ نے رضا علی خان سے تیسری شادی کی اور 2009 میں دونوں کا طلاق ہو گیا بولی وڈ کے بابا کہ جانے والے سنجدت کی زندگی میں افیرز کتنے رہے ہوں تو سبھی جانتے ہیں سنجدت نے بھی تین شادیاں کی ہیں سنجدت نے 1980 میں روکی سے ڈیوکی اور سٹار بن گئے اس کے بعد سنجدت نے سال 1987 میں رچا شرما سے شادی کر لی حالکہ برین ٹیومر کے قارن 1996 میں رچا کی موت ہو گئی سنجدت نے دوسری شادی ریجا پل لائی سے 1968 میں کی لیکن دونوں نے 2005 میں طلاق لے لیا اس کے بعد 2008 میں مانتشل شادی کی ودیابالن نے بولی وڈ میں ابھینے کے دم پر خاص پہچان حاصل کی ودیابالن نے 14 دسمبر 2012 کو صدحات رائے کپور سے شادی کی تھی صدحات رائے کپور کی یہ تیسری شادی تھی اس سے پہلے شادی آرتی بجاز سے کی تھی دونوں کی شادی ٹوٹ گئی اس کے بعد صدحات رائے کپور نے پروڈیوسر کبیتہ سے شادی کی سال 2011 میں دونوں کا طلاق ہو گیا اس کے بعد تیسری شادی ودیابالن کے ساتھ کی تھی بولی وڈ میں ایسے بھی کئی دگج ہیں کہ تین کا بھی آنکھڑا پار کر گئے ان میں سے ایک ہے کبیر بیدی ایکٹر کبیر بیدی نے پہلے شادی 1969 میں پرتیمہ بیدی سے کی دونوں کی ایک بیٹی پوجہ بیدی بھی ہوئی کبیر بیدی نے پرتیمہ سے 1974 میں طلاق لے لیا دوسری شادی سوسن ہامفرس کے ساتھ رچائے دونوں کی شادی بھی ٹوٹ گئی اس کے بعد کبیر بیدی نے تیسری شادی نکی سے کی دونوں کی شادی بھی نہیں چلی اور طلاق ہو گیا کبیر بیدی نے ستر سال کے عمر میں پروین دوسانج سے چوتھی شادی کی پروین کبیر سے 29 سال چھوٹی ہیں دگج ٹی وی ایکٹر کرن سنگ گروور کی بھی بیپاشا کے ساتھ تیسری شادی تھی اس سے پہلے کرن سنگ دو شادیاں کر چکے ہیں اور دونوں کا طلاق ہو گیا کرن سنگ نے پہلی شادی 2008 میں ایکٹرس شردہ نگم سے کی تھی کرن کی پہلی شادی دس مہینے میں ٹوٹ گئی اور دونوں نے طلاق لے لیا سال 2012 میں کرن نے ایکٹرس جنیفر وگٹ سے شادی کی یہ شادی بھی دو سال بعد ٹوٹ گئی اس کے بعد کرن سنگ گروور نے 2016 میں بیپاشا باسو کے ساتھ شادی کی ہے دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں